بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ آج پندرہ شوال المکرم حضرت سیدنا امیر تیبا سید شہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا یوم عرص ہے اور اسی طرح غزبہ احد کے جو شہداء ہیں ان کی یاد دنیا اسلام میں پندرہ شوال المکرم کو یعنی آج کے دن میں منائی جاتی ہے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے قل اے حبیب آپ فرما دیجئے آپ لوگوں کو بتا دیجئے کیا کہیں لا اسألکم علیہ اجرن کہ میں نے جو اللہ کی توحید تم تک پہنچائی ہے میں نے جو تبلیغ کا کام کیا ہے میں نے جو رسالت کے احکام اسلام کے احکام تم تک پہنچائے ہیں ان ساری چیزوں پر میں تم سے کوئی عجر طلب نہیں کرتا لا اسألکم علیہ اجرن میں اس پر اس کی کوئی قیمت تم سے نہیں مانگتا کوئی عجر تم سے نہیں مانگتا مگر تم سے مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ میرے اہل قرابت کی محبت اپنے دلوں میں رکھو حضور کے جو رشتے دار ہیں نبی کریم علیہ السلام کے جو قرابت والے ہیں ان سے محبت کرنا اس آیت کریمہ کے اندر شامل ہے آج ہم بیان کریں گے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے کتنے قریب تھے نبی پاک علیہ السلام سے حضرت امیر حمزہ کی بہت ساری رشتے داریاں ہیں پہلی بات تو یہ کہ حضرت امیر حمزہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا جان ہیں حضور کے چچا ہیں دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی ہیں تیسرا رشتہ آپ کا نبی پاک علیہ السلام سے یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں اور چوتھا رشتہ نبی پاک علیہ السلام سے حضرت امیر حمزہ کا یہ ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے سچے غلام اور صحابی بھی ہیں یہ چار رشتے داریاں تو موٹی موٹی حضرت امیر حمزہ کی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بنتی ہیں اب آئیے بات کرتے ہیں کہ کس طرح حضور علیہ السلام کے خالہ ذات بھائی حضرت امیر حمزہ کس طرح بنتے ہیں تاریخ کی معتبر اور مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امیر بنتے وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی جان نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ان کی ایک بہن تھی حالہ بنتے وحیب حالہ بنتے وحیب حضرت امیر کی چچی جات بہن تھی اور حالہ بنتے وحیب جو ہیں یہ حضرت امیر حمزہ کی جو ہے والدہ ہیں اس طرح حضرت امیر کی گویا کے بہن کے بیٹے حضرت امیر حمزہ ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام حضرت امیر کے شہزادیں ہوئے اس طرح گویا کے نبی کریم علیہ السلام کے خالہ کے بیٹے حضرت امیر حمزہ ہیں اور یوں نبی کریم علیہ السلام کے خالہ ذات بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بنتے ہیں اور حدیث مبارک میں ہیں جس کا مفہوم ہے کہ خالہ بمنزلہ ماں کے ہوا کرتی ہے الخالات بمنزلہ تل امی کے الفاظ آئے ہیں کہ خالہ ماں کے قائم مقام ہوا کرتی ہے تو پہلا رشتہ حضرت امیر حمزہ کا نبی پاک سے یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ حضور کے خالہ ذات بھائی ہیں اور یہ رشتہ داری حضور کے ساتھ ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لا اسألکم علیہ اجراً الا المبدت فی القربہ کہ میرے رشتہ داروں سے حضور نے فرمایا محبت رکھو اور پھر جو رشتہ دار ہو حضور کا بھائی ہو اور پھر بھائی بھی خالہ ذات بھائی ہو تو اس کی محبت ہمارے دل میں کیسے نہیں ہو سکتی یہ ایک رشتہ حضرت امیر حمزہ کا حضور کے ساتھ ہے دوسرا رشتہ حضرت امیر حمزہ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ نبی پاک علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں دودھ شریک بھائی جس کو کہا جاتا ہے یعنی اگر کوئی بچہ اپنی سگی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ بھی ہے تو وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں بن جاتی ہے رضائی والدہ ہوتی ہے اور اس عورت کی جو اولاد ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اس دودھ پینے والے بچے کے رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں اور آپس میں ان کا رشتہ اور نکاح کرنا ناجائز ہوتا ہے تین عورتوں کے اعتبار سے حضرت امیر حمزہ حضور کے رضائی بھائی ہیں کتنی عورتوں کے اعتبار سے تین عورتوں کے اعتبار سے یعنی تین عورتوں کا دودھ حضور علیہ السلام نے پیا اور انہی تین عورتوں کا دودھ سیدنا امیر حمزہ نے نوش فرمایا ہے اور اس طرح تین عورتوں کے اعتبار سے حضرت امیر حمزہ حضور کے رضائی بھائی بنتے ہیں پہلی کون ہیں تفسیر کی مستند کتاب صبح الہدہ و الرشاد میں لکھا ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں سویبہ لونڈی کو ابو جہل نے آزاد کیا تھا اور پھر ایک وقت میں جو سویبہ لونڈی تھی اس نے نبی کریم علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا تھا سویبہ لونڈی جو تھی وہ حضور کی رضائی والدہ بھی ہیں کیونکہ بعد میں آزاد ہونے کے بعد حضور کو دودھ اس نے پلایا بچپن کے عالم میں تو سویبہ جو ہے وہ حضور کی رضائی والدہ ہوئی اور تاریخ گواہ ہے تفسیر کی مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ سویبہ ہی نے حضرت امیر حمزہ کو بھی ان کے بچپن میں دودھ پلا رکھا ہے تو آپ دونوں کی نبی کریم علیہ السلام کی اور حضرت امیر حمزہ کی پہلی ماں جو بنتی ہے وہ حضرت سویبہ بنتی ہیں جنہوں نے دونوں کو دودھ پلایا ہے دوسری عورت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی سگی والدہ ہیں ہمارے دلوں کا چین ہمارے آنکھوں کا نور ہیں اللہ ہمیں ان کا فیضان عطا فرمائے حضرت آمینہ نے حضور کو دودھ پلایا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت آمینہ نے سیدنا امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے اور اس طرح یہ دو عورتوں کے اعتبار سے حضرت امیر حمزہ حضور کے رضائی بھائی دودھ شریک بھائی بنے اور تیسری وہ عورت جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے بچپن کے دور میں دودھ پلانے کے لیے لیا تھا آپ جانتے ہیں نا کہ اہلِ عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ بچپن میں بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے اچھی نشو نمہ کے لیے جاؤں دے ہاتھ میں بھیج دیا کرتے تھے پھر وہاں کی عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی تھی جس کی وجہ سے بچے کی نشو نمہ اچھی ہوتے تھی صحت اچھی رہتی تھی اور زبان ان کی لینگویج جو ہے وہ فضات و بلاغت والی ہوا کرتی تھی تو جس عورت نے حضرت امیر حمزہ کو ان کی اہدِ تفولیت کے اندر ان کے بچپن میں دودھ پلانے کے لیے حضرت امیر حمزہ کو جس عورت نے لیا اسی عورت نے بھائی بنتے ہیں یعنی نبی پاک علیہ السلام کے دودھ شریک بھائی بنتے ہیں اور چوتھا یہ تین اعتبار سے ہو گیا تو پتا چلا کہ حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے بہت زیادہ قریبی رشتے دار ہیں اور رضائی بھائی صرف ایک عورت کے اعتبار سے نہیں ایک عورت کے اعتبار سے رضائی بھائی نہیں بنے بلکہ تین عورتوں کے واسطے سے حضرت امیر حمزہ حضور کے دودھ شریک بھائی بنتے ہیں قربان جائیے کہ جن سے رشتہ ہو نبی کریم علیہ السلام کا اور صرف ایک اعتبار سے نہ ہو ایک ایک رشتہ کئی واسطوں سے ثابت ہوتا ہو تو پھر ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا ان کی فضیلت کی بات کیا ہوگی ان کی شان اللہ کے دروار میں کیسی ہوگی اور تیسرا رشتہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر تیبہ سیدو شہدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچا ہیں نبی پاک علیہ السلام کے والدِ گرامی کا نام حضرتِ عبداللہ ہے حضرتِ عبداللہ بن عبد المطلب اور اسی طرح حضرتِ امیرِ حمزہ کے والدِ گرامی بھی حضرتِ عبد المطلب ہی ہے اس طرح حضرتِ عبداللہ کے بھائی حضرتِ امیرِ حمزہ ہوئے اور اس طرح سگے چچا نبی کریم علیہ السلام کے خود امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اتنی رشتے داریاں ہیں خود نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیثِ مبارک میں ارشاد فرمایا کہ میرے چچاؤں میں میرے چچاؤں میں مجھے سب سے زیادہ عزیز امیرِ حمزہ ہیں میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں اور پھر قربان جائیے یہ تو حضور کی محبت ہے خود سیدنا امیرِ حمزہ حضور سے کیسی محبت فرمایا کرتے آپ کے ایمان لانے کا واقعہ یہ محبتِ رسول عشقِ رسول کا جیتا جاگتا ایک ثبوت ہے حضرتِ امیرِ حمزہ ابھی تک اسلام نہیں لے کر آئے تھے آپ اسلام کب لے کر آئے مورخین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے بعض جو ہے وہ تاریخ بعض جو ہے وہ تاریخ دانوں نے لکھا کہ آپ دو سنے ہجری کے اندر ایمان لے کر آئے بعض نے لکھا جو ہے نا وہ پانچ کے اندر بعض نے کہا چھے کے اندر اور شیخ عبدالحق محدثِ دہلی رحمت اللہ علیہ نے یہ چھے والے قول کو یہ اختیار فرمایا ہے بہرحال آپ ایمان لے کر آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے مکہ سے باہر کہیں تشریف لے کر گئے تھے آپ جب شکار سے واپس آئے ابھی شہر میں داخل ہی ہوئے تھے آپ اپنے جانور پر سوار تھے آپ کے ہاتھ میں تیر کمان تھا اور لوگوں سے آپ کو پتا چلا کہ آپ کے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہان نے ناپاک چیزوں کو بھیجا ہے ناپاک چیزوں کو حضور پر پھینکا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے حضور کو بڑی عذیت پہنچائی ہے حضرت امیر حمزہ اگرچہ ابھی تک اسلام ظاہری طور پر نہیں لے کر آئے تھے لیکن حضور کی محبت آپ کے دل میں بڑی جاگزی تھی حضور سے محبت بڑی کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ابو جہل کی اتنی اتنی ان کی جو ہے ابو جہل کی اتنی جرت کہ میرے بھتیجے کو آ کر تیر کمان کے ساتھ ہی ابو جہل کے پاس جاتے ہیں زور سے تیر کمان اس کے سر پہ مارتے ہیں ابو جہل کا سر پھڑ جاتا ہے آپس میں بات چیت ہوتی ہے حضرت امیر حمزہ ابو جہل سے کہتے ہیں کہ تیری یہ مجال کہ تم میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے ابو جہل نے کہا کہ اے امیر حمزہ کیا تجھے پتا نہیں کہ وہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں انہوں نے ہمارے اباؤ اجداد کے دین کو جو ہے جھٹلا دیا ہے اور وہ نئی نئی باتیں لے کر آئے ہیں ہمارے بتوں کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ تم کون سے دین کی بات کرتے ہو تم اس دین کی بات کرتے ہو کہ جو پتھلوں کو اپنا خدا سمجھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کو اپنا معبود بناتے ہیں سنو تمہیں پتا نہیں کہ میں بھی ان کے دین پر آ چکا ہوں حضرت امیر حمزہ نے فرمایا میں بھی ان کے دین پر ہوں لہٰذا اس کے فوراً بعد حضرت امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں اور کلیمہ پڑھ کر حلقہ بغوش اسلام ہو جاتے ہیں آپ اسلام لے آتے ہیں آپ کا اسلام لانا بھی حضور کی محبت میں ہے و کہتے ہیں نا کہ محبت اطاعت کرواتی ہے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈال لو بندہ اپنا تن من دھل اس پر قربان کر دیا کرتا ہے تو یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا تھا اور پھر جب حضرت امیر حمزہ اسلام لے کر آئے حضور پر جانی ساری تو پہلے ہی بہت زیادہ تھی حضور سے محبت تو پہلے ہی بہت زیادہ تھی لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا حضور کا کلمہ پڑھ لیا پھر تو اپنا تن من دھن حضور پر قربان کر دیا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا اور پھر کیا ہوا کہ غزوہ احد کے اندر اپنا سب کچھ تو پہلے ہی حضور پر قربان کر چکے تھے لیکن کیا ہوا کہ غزوہ احد کے اندر اپنی جان بھی حضور کے قدموں پر نسار کر دی اپنی جان بھی حضور پر قربان کر دی یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آج ہم انہی کا دن منانے کے لیے بیٹھے ہیں انہی کے عصال سواب کے لیے بیٹھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ سے بڑی محبت کیا کرتے اور ہر سال نبی پاک علیہ السلام شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے حضرت امیر حمزہ کے مزار پر جاتے شہدائے احد کے مزار پر جاتے اور ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے آج ہم بھی جو ان کے مزار پر جاتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی اس ادا کو ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں علماء نے بڑا مجرب ایک طریقہ ایک وظیفہ لکھا ہے کہ جو بندہ بے اولاد ہو اسے چاہیے پہلے جا کر حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کے دربار میں حاضری دے وہاں سے سفارش لے کر آئے حضور کے دربار میں سنہری جالیوں پر آئے نبی کریم علیہ السلام کے روزے پر آئے اور عرض کرے کہ یا رسول اللہ آپ کے چچا جان کے پاس سے آیا ہوں جن سے آپ بڑی محبت کیا کرتے ہیں جن کی بات کو آپ ٹالتے نہیں ہیں ان کے دربار سے آیا ہوں اور مجھے اللہ کی رحمت سے اولاد اللہ سے دلوا دیجئے تو نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے حضرت امیر حمزہ کے وسیلے سے اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اولاد نرینہ کی دولت عطا فرماتا ہے شیخ عبدالحق مہدیس دیلی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ شہدہ احد کے مزارات پر جا کر ان کو سلام کرتا ہے تو یہ مزارات احد والے شہدہ جو ہے یہ قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیا کرتے ہیں تو باہرحال بڑی فضیلتوں والی آج کی رات ہے اور ان کے لئے ہمیں عصال سواب بھی کرتے رہنا چاہیے نبی کریم علیہ السلام کی محبت بھی اجاگر کرنا چاہیے اپنے گھروں میں اور اپنے دیگر مقامات پر جو ہے ان کے لئے فاتحہ کا عصال سواب کا احتمام کریں ایک بات اور ذکر کرتا چلوں کہ ہمیں کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا وحشی بن حرب نے وحشی بن حرب جو تھا یہ حضرت امیر حمزہ کا قاتل ہے اور کیسے قتل کیا تھا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے آزا کو حضرت امیر حمزہ کے آزا کو کاٹ کاٹ کر الگ کیا تھا کان کو جسم سے الگ کیا ناک کاٹ دیا زبان کاٹ دی ہاتھوں کو کاٹ دیا یعنی قتل کرنے کے بعد بھی اتنا جو ہے وہ شتت کا معاملہ کیا گیا اور اس کے بعد ہند بنتے اتبا جو عورت تھی ہندہ جو تھی اس نے حضرت امیر حمزہ کا کچھا چلے کلیجہ چبایا تھا دل ہوتا ہے کلیجہ یہ کچھا چبا گئی تھی اتنی نفرت جو ہے اہل ایمان سے اس وقت یہ لوگ کرتے تھے کیونکہ کافر تھے یہ لوگ لیکن اللہ نے ان کے لئے ہدایت رکھی تھی ہندہ بھی ایمان لے کر آئیں اور جب ایمان لے کر آئیں نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ایمان کو قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایمان تو لانا چاہتی ہوں وحشی نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم ایمان تو لانا چاہتے ہیں لیکن ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں ہم نے تو آپ کے سگے چچا کو قتل کیا ہے نہ صرف قتل کیا بلکہ قتل کرنے کے بعد ہم نے تو ان کی لاش کی بڑی بے حرمتی کی ہے اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر ہم اسلام لے کر آئیں تو کیا ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے کیا ہمیں معاف کر دیا جائے گا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمیا ان الاسلام یہدیم لما قبلہو جب بندہ کوئی مسلمان ہوتا ہے تو یہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے ہندہ بھی ایمان لے کر آئیں وحشی بن حرب بھی اسلام لے کر آیا یہ مسلمان ہو گئے نبی کریم علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور صحابی بن کر یہ دنیا سے گئے آج ہم کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں ہم سوچتے ہیں یہ بندہ نماز کہاں پڑے گا یہ تو سارا دنیا دار نظر آتا ہے کس کے نصیب میں کیسی ہدایت لکھی ہو ہمیں نہیں پتا بہت بڑے بڑے گناہ کرنے والے لوگ دین کا بڑا کام کرنے والے بن جاتے ہیں تو ہمیں کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے اس نے گون سا ماننی ہے ہم اپنا کام کریں نا مفتی آمد یارخان نائمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بندے پر دو چیزیں واجب ہیں ایک تو خود نیک بننا واجب ہے خود نیک رہے دوسرا نیکی کی دعوت دینا واجب ہے اب وہ نیکی کی دعوت کسی کو ہم دیں وہ قبول کرے نہ کرے وہ اس کا نصیب ہے ہم نے دعوت دے کر اپنا ثواب کھرا کر لیا ہے ہمیں ثواب مل جائے گا لہٰذا ہر ایک کو نماز کی دعوت دیں ہر ایک کو جو ہے وہ استعمالات کی دعوت دیں ہر ایک کو کافلے کی دعوت دیں ہر ایک کو تلاوت قرآن کی طرف بلائیں ہر ایک کو نیکیوں کی طرف بلائیں نہ جانے کون سا وقت قبولی کا وقت ہو اور وہ بندہ ہم سے بڑا عاشق رسول بن جائے ہم سے بڑا جو ہے وہ عزت کا دین کا پہردار بن جائے ہم سے بڑا کوئی جو ہے وہ پکا سچا نمازی بن جائے آپ دیکھیں کہ وحشی کے بارے میں کبھی ہم سو سکتے تھے کہ یہ اسلام لائے گا ہندہ کے بارے میں سو سکتے تھے کہ یہ اسلام لائے گا لیکن تاریخ نے بتا دیا کہ ایسا بھی ممکن ہے بہرحال حضرت امیر حمزہ کی محبت اپنے گھروں میں اپنے دلوں میں عام کریں حضور کے سچے صحابی ہیں سچے غلام ہیں چچا جان ہیں رضائی بھائی ہیں خالہ ذات بھائی ہیں ان کی محبت کو رکھیں اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی سے محبت کریں نا آخری بات کروں گا اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہوں مثال کے طور پر آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اگر آپ کی اولاد دے تو آپ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں آپ جس کو چاہتے ہوں کوئی اور بھی اس کی تعریف کر دے تو بندے کو اچھا لگتا ہے ہم جو امیر حمزہ کو یاد کرنے بیٹھے ہیں ان کی تعریفات کر رہے ہیں ہمیں پہلے پہل تو اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہے دوسرا رسول اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے اور تیسرا امیر حمزہ کو راضی کرنا مقصد ہے اللہ ہمیں ان سب کی رضا عطا فرمائے وآخر دعوانہ آنی الحمدللہ دعا ہوگی سلول اللہ حبیب یا میرے حمزہ یا سید شہدہ یا میرے حمزہ یا سید شہدہ دعفہ رنجو بلا آپ ہے بس آپ ہے دعفہ رنجو بلا آپ ہے اے میرے حمزہ پیا اے میرے حمزہ پیا آپ ہے بس آپ ہے یا امیرِ تیبہ یا سید شہدہ یا امیرِ تیبہ یا سید شہدہ مصطفیٰ کے شیر ہے سارے دشمن زیر ہے مصطفیٰ کے شیر ہے سارے دشمن زیر ہے مصطفیٰ کے شیر ہے سارے دشمن زیر ہے جرتوں کا سلسلہ جرتوں کا سلسلہ اے میرے حمزہ پیا یا امیرِ تیبہ یا سید شہدہ حشر کی گرمی میں ہے چاندلی کا سائبہ مصطفیٰ کے دل ربا مصطفیٰ کے دل ربا آپ ہے بس آپ ہے مصطفیٰ کے دل ربا آپ ہے بس آپ ہے یا امیرِ تیبہ یا سید شہدہ یا امیرِ تیبہ یا سید شہدہ دل شکستہ میں کھڑا آپ کی دہلیز پر دشت غم میں آسرا آپ ہے بس آپ ہے یا امیرِ تیبہ یا سید شہدہ آپ کے صدقے اجاگر آپ کے صدقے اجاگر بھی مدینہ آگیا آپ کے صدقے اجاگر بھی مدینہ اگیا حاضری کا سلسلہ آپ ہے بس آپ ہے یا امیرِ تیبا یا سید شہدہ یا امیرِ تیبا یا سید شہدہ یا امیرِ حمزہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا خبیر سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا خبیر سلام علیکہ سلام علیکہ مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے مائے عشق بھی پہ لانا مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تو مانا مدنی مدینے والے یا خبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا خبیب سلام علیکہ یا خبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ میں اگر چھو کمینہ تیرا ہوں شہر مدینہ مجھے قدموں میں سولانا مدنی مدینے والے میرے سب عزیز چھوٹے سب یار ہی گھو روٹھے کہ ہی تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے از تو فیلے غوث عاظم گنجے بخش فیض عالم صدقہ اے امام عاظم درگوں سبگی کے رنج و غم یا خبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا خبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعنی سید المرسلین الہ الانمین ہمارا یہ پروگرام کرنا قبول و منظور فرما بالی تعالی اس کے انتظام میں انسرام احتمام میں جس بھائی نے جس طریقے سے بھی تعاون کیا ہے اے اللہ ہم سب کی جان میں مال میں عزت میں عبرو میں خیر و برکت عطا فرما یا الہ العالمین ملائی کریم اس محفل کا ثواب خصوص بالخصوص بشرت قبول نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں توفتن نظرانہ تنپش کرتے ہیں قبول فرما آپ علیہ السلام کے صدقہ و طفیل تمام انبیاء اکرام علیہ السلام تمام صحابہ اکرام تمام امہات المؤمنین تمام شہداء تمام مؤمنین مؤمنات کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول و منظر فرما خصوص بالخصوص حضور غصر پاک سگیدی عالی حضرت امیر آل سنت عبداللہ شاہ غازی خواجہ غریب نواز داتا صاحب تمام سلاسل کے مسائح ازام کو عصاد کرتے ہیں قبول فرما خاص طور پر امیر تیبہ سید شہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کو عصال کرتے ہیں قبول فرما خاص طور پر شہداء احد کو عصال کرتے ہیں قبول و منظر فرما اے اللہ ان کے درجات میں بلندی آتا فرما باری تعالی ہمیں ان کے فیض سے مستفیز فرما الہ العالمین سگیدنا امیر حمزہ کا واسطہ ہم سب کی تمام دلی جائز مرادوں کو پورا فرما ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا اے اللہ ہر قسم کی بیماری پریشانی ناچاکیوں سے نجات عطا فرما یا الہ اللہ انہین ہمیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما بیماریوں سے چھٹکارہ عطا فرما اے مولا اسی طرح اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں اس کا فیضان عطا فرما یا الہ الان جو مانگ سکے ہیں عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ہمارے لئے بہتر ہو بن مانگ عطا فرما باری تعالی جو ہمارے لئے بہتر نہ ہو اس کے خیال کو بھی ہمارے دل سے دور فرما اے اللہ تو ہمیں اس سے بہتر عطا فرما وقال اللہ تعالی فی شان حبیبه ان اللہ وملائکته یسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیه وسلم تسلیما صل اللہ علیہ وسلم صلات وسلام علیک یا رسول اللہ تمام بھئی دعا کریں ایک اٹھارہ بیس سال کی بچی ہسپٹل میں ہے ابیہ فاطمہ اس کا نام ہے اے اللہ اس کو شہد کامل آج لاتا فرما اے اللہ زچہ بچہ کی حفاظت فرما جتنے بھی لوگ گھروں میں ہسپتال بیمار ہیں شفائی کل اتا فرما وصل اللہ تعالی علا خیری خلقه محمد وعلا آل اصحاب اجمعین برحمت یا رحم اللہ